اسلام علیکم شہنی ناز کے کچن میں پوشام دید آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں یہ انڈوں کا حلوہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے تردیوں کی خاص ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریے گا چلے ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف حلوہ بنانے کے لیے میں نے پانچ ادت انڈے لیا ہے یہ میں جوسر کے جگ میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں نے آدھی کٹوری کھویا لیا ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی پان کپ میں نے چینی لیا ہے چینی آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ میں نے دودھ کا لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی دو چٹکی میں نے زردے کا کلر لیا ہے وہ بھی اس میں ڈال کے میں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی بسم اللہ اکمانی رہیم میں نے پتیلی میں پانسے چھے چمچے گھی کے ڈال دیا ہے گھی کو مجھے اتنا ہی گرم کرنا ہے تاکہ یہ پیگل جائے میں نے مکسٹر بنایا ہے وہ میں ڈال دوں گی اور اس کو میں مسلسل چلاتی رہوں گی چمچے سے اس کو لو فلم پہ ہی پکانا ہے اس کو میں پانچ سے چھے منٹ پکا لوں گی اور چمچہ چلاتی رہوں گی مکسٹر کو چلاتے ہی رہنا ہے ورنہ یہ نیچے سے لگ جائے گا پانچ سے چھے منٹ کے بعد یہ اس طرح سے گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا چار ازد یہ میں نے الائچی کا پاورڈر بنا لیا وہ بھی اس میں ڈال دوں گی یہ کی پاورڈر کو میں ڈال گے اس کو میں اچھے سے مکسٹinks کروں گی اور اس کو پانچ منٹ تک میں اچھے سے بھونگی حلوہ بھون کو چکا ہے گھی سپرےٹ ہو چکا ہے اور اس میں بادام اور پسٹے دال دوں گی اور اس میں ایک سے دو منٹ تک اور بھونگی حلوہ ہمارا تیار ہے فلم کر دوں گا جید اوفا ہے اور اس میں مشہوم کے بالک دوں گی اور اپر میں پسٹے پسٹے اور بادام ڈال دوں گی اڈے کے حلوے کی ریسیپی میری ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کی بڈن کو لازم پریس کر دے گا اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے گی اور مجھے آپ کمیٹس بھی کر کے بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے انشاءاللہ میں ملتی ہوں آپ سے نئی ریسپی میں اپنا بہت قیل رکھے گا مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ